یاجوج ماجوج دو ایسے وحشی قبیلے تھے جو اپنے اردگرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتی کرتے اور انسانی بستیاں تباہ و برباد کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات اور تاریخی شواحث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشیقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مسئبت بربا کرتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائش کے علاقے کو ماسکو اور بعض کا خیال ہے یاجوج ماجوج کے شہر طبت اور چین تھے حضرت ذلقرنین کی زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے ان کی روت ہم کے لیے ذلقرنین نے پہاڑوں کی مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی ذلقرنین اور دیوار ذلقرنین کا ذکر قرآن کریم کی صورت قحف میں موجود ہے ذلقرنین کی بابت قرآن نے صرحات کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالی نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازہ تھا اور وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی دررے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے قرآن کریم کی صورت قحف میں بہاولہ یاجوج ماجوج ذلقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہیم کے دوران سو دیواروں کے درمیان پہنچا تو وہاں سے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم نمان کے ذریعے گفتگو ہی تو انہوں نے ارس کیا کہ یاجوج ماجوج اس طرح زمین پر فساد پھلاتے ہیں لہٰذا تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دو چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ کس طرح زلقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی بلکہ لوہے کی چادروں اور پگلے ہوئے تامے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب کیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو زلقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئی دن کی پریشانیوں سے نچات درانے کی توفیق بخشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستقیم ہے مگر یہ لا زوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنا ہونے والی ہے اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اس دیوار کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اگرچہ دیوار زلقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی جس کی اوپر چڑھ کر یا اس میں سراخ کر کے یاجوج ماجوج کے اتھران آنا ممکن نہیں تھا لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے رضا رضا کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجود ہر روز اس دیوار کو کھوتتے ہیں اور پھر یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے لیکن جب اللہ کی مشیعت کا وقت پورا ہوگا تو ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ ہم باقی کام کل کر لیں گے پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیہ ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھرائیں گے یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گرز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی پہاڑ کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کی بس میں نہ ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزہ کی سخت قلط ہوگی پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کیلئے بد دعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کلڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ حلاق ہونا شروع ہو جائیں گے سب کے سب مر جائیں گے ان کی لاشوں سے ایک بالی زمین بھی خالی نام ہوگی ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی پھر عیسیٰ ابن مریم دعا فرمائیں گے تو اللہ جللہ شانہ اون کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر دوسر دراز کی علاقوں میں پھینک دیں گے اس کے بعد بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی ہر طرف خوشیالی اور ہریالی ہو جائے گی